اچھا تو حضرت اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ لطیفہ گوئی سے متعلق ہے وہ کہ جب لطیفہ بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں فرضی واقعات بیان کرتے ہیں لوگ اور اس سے دوسروں کو ہساتے ہیں تو اب ہماری زندگی میں انٹرٹینمنٹ کی بھی ایک اہمیت ہے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہسنا اور دوسروں کو ہسانا تو اس میں جب فرضی واقعات بیان کرتے ہیں کیا وہ جھوٹ کے زمرے میں آئیں گے اور کیا اس سے انسان کو نقصان پہنچے گا یا اس کی روح متاثر ہوگی اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے اس میں یہ کہ فرضی واقعہ اگر بنا کے لوگوں کا ہسانے کے لیے جس ایک تفریع تباہ کے لیے کر دیا تو وہ جھوٹ نہیں ہے خلافے واقعہ جھوٹ کی دیفنیشن سمجھ لیں جھوٹ خلافے واقعہ کو کہتے ہیں خلافے واقعہ کو جھوٹ کہا جاتا ہے فرضی واقعہ تو کسی کی خلاف بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی واقعہ ہے ہی نہیں دنیا میں یہ تو آپ نے ابھی ایک بات ایسی گھڑ لی اور ایک ہسنے کا عنوان بنا دیا تو ایسا فرضی واقعہ تو اس میں یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ایسا اگر کہہ دیا تو کوئی مذاقعہ نہیں ہے لیکن کمال مزاقہ بھی یہ ہے اس کے اندر بھی سچ ہونا چاہیے مزاقہ کمال یہ ہے اس میں سچ ہونا چاہیے ایسا عنوان نہ ہو کہ کسی کو عیضہ پہنچے یا خلافے واقعہ یہ چیز بیان کر کے آپ کسی پر تھوپ کر لوگوں کو اثار ایسا نہ ہو کیونکہ نبی پاس شلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی آپ کو اس وحیٰ یہ تھا کہ آپ جائے وہ سچ سچ جو ہے بات کے ذریعے سے مذاقہ فرماتے تھے مثلا ایک صحابی اس کے کہہ دیا یاز الوزنین اے دو کان والے ادھر آ اب کان دو ہی ہوتے ہیں تلے کہ انوان ایسا بن گا لوگ ہس پڑے ایک کو کہا یاز الانف ایک نکو ایک ناک والے ادھر آ اب ناک تو ایک ہی ہوتا ہے اب میں بھی مجمع پہ کر کسی کو او بھئی ایک ناک والے آپ آ گیا جاؤ تو لوگ ہسیں گے نا یاد ناک اولا کہ ایک ہی ہوتا ہے ایک عنوان ایسا بن گیا لوگ ہس پڑے ایسی نبی پاس شلی اللہ علیہ وسلم کے بڑیہ آئی بڑیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے میں جنت میں جاؤ آپ فرما کوئی بڑیہ جنت میں نہیں جائے گی وہ تو روتی دھوتی گھر چلی گی انہوں نے کہا نبی نے کہہ دیا تو پھر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے شام کوئی بیٹا گھر آیا ماں رو رہی ہے کہ اممہ خیریت کہا کہ نبی سے میں نے کہا تھا میرے لئے جنت کی دعا کر دیں آپ فرما کوئی بڑیہ جنت میں نہیں جائے گی اوہ اچھا وہ بچارے روتے دھوتے پہنچے حضرت وہ صبح میں یہ اممہ آئی تھی دعا کر رہے ہیں آپ نے یہ فرما دیا تو وہ تو رو رہی ہے نبی پاک سے میں مسکرائے فرمایا کہ بھئی کوئی بڑیہ جنت میں نہیں جائے گی جوان ہو کر جائے گی قرآن نے خود کہا انشان فجالنا ہنہ ابکارا ہم ان کو یہ قواریاں بنا کے جنت میں داخل کریں گے تو فرمایا یہ کہ بڑیہ نہیں جائے گی لیکن بڑی جنت جمان ہو کر جائے گی تو دیکھیں آپ یہ سچا مزاک تھا تو نبی پاک کی جو ہے وہ سیرت میں موجود ہیں سچے مزاک تو عالی درجہ تو یہی کہ آپ سچا مزاک کریں کہ لوگ ہنس پڑھیں لیکن یہ کہ اگر آپ فرضی کے واقعہ بنا کے لوگوں کو ہنسنے کی بات کر دی ہے تو اس میں وہ گناہ کی زمرے جھوڑ کی زمرے میں داخل نہیں ہیں اور اسے ایک مطالق سوال کومیڈینز اسے مطالق ہے دنیا بر میں جو کومیڈینز ہوتے ہیں وہ لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے مزاک کرتے ہیں کبھی لوگوں کا مزاک بھی اڑھاتے ہیں اور ان کا مقصد ہرٹ کرنا نہیں ہوتا لوگوں کو بس ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا دل خوش کر دیں کسی کی امیٹیشن کر کے کاپی کر کے یا کسی کے کوئی خاص سٹائل ہے اس کی کاپی کر دی یا اس کے مطالق تو حضرت اس کی اجازت ہے کہ اسلام میں ایک مسلمان آدمی کومیڈین بن سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ جس کی آپ یہ کومیڈی کر رہے ہیں کہ اس کی نقل اتار کے آپ ایسا کر رہے ہیں اس کو اگر کوئی اعتراض نہیں ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں یار دنیا میں میرے بارے میں ایسا مشہور رہی اور خود بھی انجائے کرتا ہے تو تو گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر اس کو ایزہ ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے کہ یار دیکھویں میری کومیڈی بنا دی میری انسلٹ ہوگی غلط کیا تو یہ تحقیر اس کی ہو رہی ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا تو ان پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ سوچ سمجھ کے کریں کسی کا دل دکھانے کی جانت کیونکہ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ایک تو چینل کی ریٹنگ بڑھانی مقصد ہے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے آل فال یہ کمیڈی چھو میں ہر وقت بکتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے پیسے بنانے کے لیے پیسے ملتے ہیں پیسے بنانے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں جس کو چاہے آپ نے سٹیج کو برگڑ دیا وہ بیچارہ گھر میں بیٹھا کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تو وہ اس کو عجزہ اور تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تو گناہ کی بات ہے لہٰذا یہ بہت ہی ایسی اسی کو تو کہتے ہیں کہ وہ فضول گوئی ایسی شروع ہو جاتی پھر کسے کلام سے انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے